السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو ناظرین آج علیکل کے قریب میں کوئی نام ہے شیخہ جھیل کے نام سے دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیسا ہے تو آئیے آپ بھی جلیے ساتھ میں یہاں پہنچے تو ہم نے یہاں پہ بائپ کھڑی کر دی ہے پارکنگ ہے یہاں پہنچے ہیں ساتاسی تینہتیس کتنا پہن دینا ہے یہ جے پارکنگ اور یہ روڈ یہ بڑا پائے گے سنل کو ہے اب تو مہت کم ہے اسے جاڑی دھرکڑی کر دیا ہے شیخہ جھیل ہے بھائی کیا شیخہ یہ جی شیخہ جھیل کا منگیٹ اور یہ اس کا کھلنے کا سمیں کھلنے کا سمیں جو ہے سردی میں کھلنے کا سمیں دس بجے سے پانچ بجے سے گرمی میں کھلنے کا سمیں نو سے پانچ ہو جاتا ہے جہاں سے پنچے پنچے آپ کو نظر آجانے لگتے ہیں وہ کھاں ہے اچھے یہ ٹاور تھا ہے آپ اوپر دیکھنے کے لیے لیکن یہ شاید بند کر دیا ہے یہ اوپر چڑھنے کے لیے پتہ نہیں اوپر سے کیا دیکھتے ٹیس روپے کا ایک ٹکٹ ہے پوری اس طریقے سے گلی ملیں گی لگ تو کچھ نہیں رہا اس میں خاص ہے پرند آئے میں یہ جو پرند آئے میں نے باہر سے آئے میں دیکھ لو دیش سے بے بکواس دیشی پن کے با ایسی کچھ کوہر بسندہ یہ جل مرگی ہے یہ جل مرگی ہے اور پھر ایسی ایسی گلیاں نظر آئیں گی اچھے جی یہ جو پرندے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے یہ یہ سب یہی شیخ اجیل کی اصل پہچان ہے اور صاحب یہ یہ باقی کچھ نہیں ہے کچھ سردیوں میں آتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی سب یہ جل مرگی ہے یہ تو یار یہ تو انڈیا کی ہے شیخ اجیل میں جو یہ جی ایسا کوئی خاص کچھ نہیں ہے بس یہ سنگاڑا بھو رہا ہے اور بہت پورا میدانی میدانی سالہ اور ایسے گم راستے ہیں بھائی تقریباً پندرہ سال ہوئے علیگاڑ میں رہتے ہیں علیگاڑ میں نامی سنا تھا کہ شیخ اجیل شیخ اجیل اس چیشن سے جیسی باہر نکلو گے سامنے شیخ اجیل کا بورڈ تھوڑا سا آگیا ہو گئی تحصیل پہ شیخ اجیل کا بورڈ بھائی کیا ہو گیا شیخ اجیل شیخ اجیل اور شیخ اجیل کے نام پہ گھڑا ہے گھڑا ہے جھالی ہے اور تمام سنگھالے بورے اچھ طرف اور پانی ہے باقی کچھ نہیں ہے تقریباً ا learnedf 真的زرور ہے اور یہ کہہ رکھات م‌کے پندرہ ہیں دیکھو دیش بھی دیش سو پریندے آتے ہیں وہ دیش دیش سوlaughing ی但 یہ تقریباً ہی انڈیا ہے اور پانی میں جوش مار رہے ہیں تو بھائیہ اگر کوئی کہے کہ شیخہ جھیل گھمالاؤ اس سے کہنا ہمارے کھیت میں سلو کہیں اور وہاں تمہیں چکل لگا دیں گے وہی تمہارا شیخہ جھیل ہو جائے گا یہ دیکھو یہ پانی ہے یہ کوئی ندی جاری ہے ادھر یہ جھالی ہے باقی کچھ نہیں ہے تیس روپے کا حلبو پراتا کھالیں اپنے گھر پر بیٹھ کے شیخہ جھیل مت آیا نا پہلی بتا رہا ہوں باقی اور دیکھ آتے آنگے کیا کیا ہے کجاب بیج جاتی ہے اچھے نہیں ہے بھائی سب پورے جھیل کا نام ایسی خراب کر رکھا ہے جھیل جھیل کر بھائی جھیل اتنی شاندار ہوتی ہے کم سے کم کوئی دھنسے پیڑی ہوتے آئیٹ سائٹ میں اوہ یہ لگا لیچی کا مجھے تو ارہ یہ تا پتو کہی ہے ایسی خالی یہ پھر گھنے پیڑ آگئے ہم لوگ اس ان پیڑوں کے پاس یہ یہ پیڑ دکھائی دینا ہے آپ کو یہوالے ایدھر سے ہوتے ہوئے ایدھر سے ہوتے ہوئے ایسا چکل لگاتے ہوئے ایک تواف کر لیا ہے ایدھر آگئے ہیں اور یہاں بھی ہے پیڑی پیڑ یہ دیکھو جی ویدیشی پرندے افریقان انٹیلیجنٹ اور سعودی اور پتلا کان کاس آئے دیکھ رہے پیڑا کتنے خطرنہ خطرنہ یہ لو بھائیہ یہ پیڑ ایدھر پی ایدھر گھاس ایدھر کیا ہے کچھ بھی نہ چلنے کے اوپر ایدھر کچھ بھی نہ بھی ہے آپ کو یہ پرندے دیکھوں یہ پرندے دیکھ رہا ہے یہ پیڑ دیکھ رہا ہے سارے یہاں آ رہے ہوں سب کو بگلا تو بگلے تو یار اور دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو میٹنگ کا ہو رہی ہے پرندوں کی یہ 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 واقعی یہ جو نا کئی ملکوں کے ہیں یہاں پہ تقریباً نقلستان پاکستان آئیزوکستان پاہلیسان یورکستان کبرستان یہ تمام ملکوں کے پرندے یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھو یہ یہ اور بھی نکٹے یہ نکٹا یہ اس کا مین ہے اور آگے دیکھنے کیا ہے سامنے اچھا یہاں سے شروعات ہوتی ہے اسے شیخ اجل کی یہ جو سامنے پیڑ دیکھ رہی ہے اس کے سائج میں رستے ہیں پورے اور یہ اس طرح کے گھوم کر آکر کہ یہاں جگہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اٹالیس ملکوں صاحب پرندے ہیں ان کو لگڑی ملے تھا نکروں ہاتھ جوڑ کے میں مہموڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تجھے اپنے ساٹھ روپے برباد کر کے ہم شیخ اجیل سے نکل رہے ہیں اور بس آپ کے بتانا چاہتا ہے کہ ابھی شیخ اجیل متائیے گا شیخ اجیل میں کچھ نہیں ہے سوائے پیڑھو کے اور ہاں یہ چیز آخر دیکھیں یہاں پہ کوچنگ چل لیں گے مطلب ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈینٹ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈینٹ دو دو لوگوں کی کوچنگ یہاں پہ چلتی ہیں تو آپ آ سکتے ہو کوچنگ دیکھنے یا کوچنگ لینے دی سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا شیخ اجیل پہ ساٹھ روپے کا ٹکٹ لیا تھا اللہ کسل تیل کے لاما کچھنا گھنی آیا یہ گھولے نظر آیا یہ ساٹھ روپے اپنے وشل کر رہا ہوں وہ بھی اپنے چاہتا ہے یہ بیشتر ہوگ جوڑ رہا اللہ آپ کبھی بہت منوس لگ رہو مرک رہنگو اجولا چمن یعنی شیخ اجیل گھوم کر آ گئے ہیں اور زیادہ کچھ خاص رہی تھا بس یہ کہ پتہ چل گئے آپ کیسا ہے اندر سے اور بس چلتے ہیں آخر کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور پھر ملتے ہیں پھر آپ سے دوسری ویڈیو میں پائے ہیں ملتے ہیں